اسلام علیکم گوڑ ماننگ ایفریون ویلکم ٹو مائی چینل دپ یور لاف سٹوریز تو کیسے ہو آپ سب آپ سب ہی اچھے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں ابھی دکھ بول سکتے ہو تو بینہ وقت ازائی کیے ہم شروع کرنا چاہیں گے کہانی ایک پہل پرین کی پاٹ ایک سو اٹھرہ سیدھا سٹوریز سے شروع کرتے ہیں سب لوگ پکنک والے جگہ پہ جاتے ہیں وہ جگہ جو تھی اتنی خوبصورت تھے کہ جو جانوی ہے وہ کشش کی اور دیکھ کر بولتی کیا بڑیا جگہ ہے ہے نا کشش بھی بولتی ہاں بہت خوبصورت جگہ ہے تب ہی وہاں پہ جانوی کی جو سائٹ پہ ہی برکہ کھڑی تھی بولتی کہ ہاں میں بچپن سے جب بھی یہاں پہ آئی ہوں ہم یہی جگہ پہ پیکنک کرتے ہیں بچپن سے بڑیا ہے صحیح ہے اور وہاں پہ جو برکہ کی اور بھی جو ماسی وغیرہ تھے وہ سب ساری چیزوں کی تیار وغیرہ کر چکے اور برکہ کے جو کزنس تھے وہاں پہ آکے وہ کچھ جو بیٹشیٹ وغیرہ ہوتا ہے وہ بچھا دیتے ہیں کہ یہ لوگ آرام سے بیٹھ سکے وہاں پہ تو یہ لوگ بیٹھتے ہیں اور آپ اسی میں بات کرنے لگتے ہیں جو بچے ہیں وہ لوگ کرکٹ کے بیٹ اور بال لگ کے آتے ہیں وہ کھیلنے لگتے ہیں تو اب جانوی ہوتی کھل کھولنے کونسی عمر چاہیے میں تو کہتی ہوں تم سب بھی آ جاؤ تو ابھی نیتیا بولتی کہ نہیں نہیں تم رہنے دو تم ہی جاؤ ہم جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم وہ تمہارے آنٹیوں کی مدد مطلب برکہ کی آنٹیوں کی مدد کر دیتے ہیں جانوی بھی بولتی کہ نہیں مطلب کہ کیا مطلب ہے آپ کا اس طرح سے بولنے کی نیتیا بولتی کہ دیکھو جانوی جھگڑنا ہے نا تو برکہ سے جھگڑو نا مجھے نہیں جھگڑنی تمہارے ساتھ تو بھی ایک دم سے کشش ہستی ہے بھس بھی کریں نا تو جانوی ایک دم سے کشش کی اوت دیکھے کہ سمجھا دے ان کو پتہ نہیں مطلب مجھ سے کیا دکھت ہے آپ کی نیتیا بولتی دکھت ہے دکھت ہے جانوی ہوپ تو سمجھ جاؤ تو جانوی وہ چیڑ کے جانے لگتی ہے بچوں کے ساتھ وہ ٹریکٹ وارگرہ برکہ کے دو کشش پرادر تھے وہ بھی آتے ہیں اور یہ سارے الگ مستی مزلگ میں تھے برکہ بیٹھی ہوئی تھی اور کہیں نہ کہیں برکہ کو جانوی کی یہی نیچہ سب سے اچھی لگتی تھی وہ معنوں کی مغ نہ ہو کے بس ایک ٹک جانوی کی اور دیکھ رہی تھی جانوی کبھی بول لے کے بھاگ رہی تھی تو کبھی بچوں کی پیچھے بوجھے بھی بیٹھ کرنے دو ساری چیزوں میں وہ جللی پانا مجھے بہت اچھی لگتی ہے ادھار جو کشش ہے وہ برکہ کے شلڈر پر ٹیپ کرتے ہیں بولتی کہ کھو گئی کیا تو برکہ ہستی ہے بولتی کہ نہیں میں ہوں نہیں مطلب جس طرح سے تم اسے تار رہی ہو مجھے لگ نہیں رہی کہ تم یہاں پر موجود بھی ہو کیا ہے یہ مطلب اللہ کی یہ ہے پوری کی پوری جللی ہے تو اگدم سے کشش بولتی کہ اب وہ ایسی ہے ہم کیا کر سکتے ہیں نہیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ جیسی ہے میں اس سے جیسی پسند کرتی ہوں مجھے دیکھئے ہاں یہی تو تب ہی تو کھو گئی نا کیا کرو نظر ہی نہیں آٹھ رہی ہے دیکھو ذرا اس کی فیس کی وہ سمائل وہ چمک اور کس طرح بھاگ رہی ہے کہی آ کہی وہا تو اگدم سے نیتیا بولتی کہ ہاں ہاں تمہیں جھیل سکتے ہو تو اگدم سے جو برکھا کہ جھیلنا نہیں ہے مجھے سمائلنا ہے تو وہاں پہ نیتیا اور کشش تو بہت چھے کھانے تو کرتی ہے برکھا کی برکھا کے اگدم سے ایک موسیل سا آواز لگا تھی کہ برکھا میری مدد کرو یہاں تو یہ لوگ جاتے وہاں پہ مدد وغیرہ کر رہے تھے اور جان بھی تو مست ملنگ سب خوگیل کود میں وہ بچوں کے ساتھ انجوائے کر رہے تھے کہ تب ہی وہ آواز لگا تھی کہ کشش آنا مستی کرتے تو کشش ہوتی مجھے نہیں کرنی کیا تو بھی حد ہوتی ہے چلو مات آو میں ہی کرتی ہوں تو وہ پھر سے اپنی چیزوں میں لگ جاتی ہے دوسری طرف وہاں پہ برکھا کے وہ بڑکی ماسی آتی ہے اب جیسے برکھا کی بڑکی ماسی آتی ہے بچوں کی کھیل مستی کھڑنا بند کر دیتے تو جان بھی کچھ کر دیتے بچوں کی ارے رکھے ہوئے تو ایک بچاتا ہے بچوں کی وہ دیدی سائد میں دیکھو وہ ماسی آ گئی ہے اور وہ اگر ڈھاٹنا شروع کر دینا تو ہو گئے کام ہمیں نہیں کھیلنا جب وہ نہیں رہیں گے تب کھیلیں گے نہیں رہیں گے مطلب یہاں پہ نہیں رہیں گے گھر پہ رہیں گے تب کھیلیں گے آپ کچھ اور نہ سوچو نینے میں کچھ اور نہیں سوچ رہی ہوں یا تم ٹھیک سے بولا کرو تو وہاں پہ بھرکھا کے جو دو بھائی تھے وہ ہسنے لگتے بولتے یا تم بڑی چیز ہو یار مطلب بھاد ہے اس سیچیشن میں تمہیں مستی کرنا ہے وہ تھی میں نے کیا کیا یہ جس بولے چیز کہ تب ہاں پہ یہ لوگ جاتے ہیں کچھ دوسرے دیتے سب کو پینے لگتی ہے جان بھی جا کے بھرکھا کے سائد پہ بیٹ چکی تھی اور تب ہاں پہ ایک لڑکا اور آتے ہیں وہ آتے ہی اگرہ سے بولتے کی کیسے ہو سب تو بھرکھا کی دوسرے ماں سے تھے وہ اگرہ آئیے 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 آج آپ یہاں کے راستے میں کیسے آگئے اچھا بھرکھا آئی ہے اسی لیے تب ہم سوچے کی آپ کی راہ ادھر کیسے آگئے آئیے آئیے بیٹھئے جان بھی کو سمجھ نہیں آتی وہ دم سے گھور کے اس لڑکے کے گھور دی گھرے تھے اچھا صحیح ہے سب کچھ بڑیا ہاں سب کچھ بلکل بڑیا ہے بیسے اتنی جلدی آئوگے پتہ نہیں تھا مجھے تب ہی جو بھرکھا ہے وہ اگر دم سے بول دی کی ستھات مطلب یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گئی ہے پچھلی بار بھی جب تم آئے تھے تب بھی میں نہیں کہی تھی اس وقت میں آ سکتی ہوں تو میں اس ہی حساب سے آئی ہوں کیا پہلے آگئی تب صددہ بولی کچھ نہیں بس ایسے بول رہا تھا کہ برکھا کی مانسی بلکل آو بیٹھو اور یہ رہی جوس اچھا ہے تب برکھا کی مانسی بولتی ہم سمجھ سکتے ہم تو بس مورے ساری چیز تو تمہاری ہے تو اگدم سے جو صددہ تھے وہ گھورتے ہوئے برکھا کی مانسی کی اور دیکھتی ہے اور برکھا بولتی کی کیا مطلب اور صددہ کیا اوور ریاکشن دے رہی ہو تب اگدم سے صددہ بولتی کہ مانسی مزا کر رہے تم کیا ہر چیز کو سیری پر لے لیتا ہو یہاں پہ آیا وہ انجوائ کرتا ہے اور بتاؤ کیا چال ہے وہ چیز کیسے تھے وہ تھوڑی بہت بات کرنے لگتے اس ساری چیزوں میں جہاندی کو تھوڑی عجیب تو لگ رہی تھی پر وہ اتنی دیپ تھوڑٹ سوچتی نہیں ہے وہ کشیز سے بات کر رہی تھی تو برکھا ملوا دیتے سب سے صددہ کو کہ یہ فیملی فرینڈ ہے صددہ بھی سب سے بڑی پولائٹ طریقے سے ملتے ہے تو تو بات چیت ہوگرہ ہوتے ہے جو صددہ تھے وہ جاتا ہے کہ برکھا کے بڑکی موسی کے پاس پیر چھوٹ ہے کیسے ہیں آپ ہاں میں ٹھیک ہوں کافی دن بعد آئے ہوں نہیں وہ میں کاؤ سے تھوڑی سے باہر گیا تھا کچھ کام تھا تو وہ سارے چیز ختم کہ کلی آیا تھا تو تھک نہیں چل رہا ہے باکی پاپا ٹھیک ہے اور ممی کو ڈاکٹر وغیرہ دکھا دی گیا تو ریس پہ ہے گھر پہ چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم لوگ بیٹھو میں اب آتی ہوں یہ بولتے ہو یہ جو جانے کہ بڑکی ماں سی ہوں سائٹ پہ چلی جاتی بھائی کیا ہماری بھی حال چلو مطلب تھوڑی سی لڑکیوں سے دور آؤ ہم سے بات چیت کرو گفتگو ہم بھی کر سکتا ہے تب ہم دونوں کبھی نہیں بدلو گے کیا اب اب آیا ہوں کچھ بات چیت نورمل سے بات چیت کر رہے جاؤ جاؤ ہم تو سب کچھ جانتے ہم سے کیا چھپا رہے ہو تو اگدم سے سیدھا بھائی بس کر کیا کر رہا یار ارے مزا کر رہے اتنی یہ گھورانے والے بات تو نہیں چل اس سائی پہ کھیلتے تو اگدم سے سیدھا بچے نہیں ہو کیا کھیلتے ارے تو کیا ہو گیا یہاں پہ جانتی جو ہے اسے بھائی اچھکتا ہوتی ہے یہ لڑکا ہے کون وہ بتا چھو چکی تھی برکھا نے کی یہ فیملی فرینڈ ہے پہ 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 پوچھنا چاہتی تو پوچھ بھی لیتی برکھو برکھا اس کے اردے کی ہم یہ تمہاری فرینڈ ہے کیا مطلب ہم سب دوست ہی تھے بھائی صدھات میں اور ایک اور ہے پر وہ ابھی نہیں ہے یہاں پہ وہ کہ اور گئی ہوئی ہے اچھا وہ ایک لڑکی ہے وہ میری بیس فرینڈ ہے اچھا اب تک میں یہ سمجھی تھی جو مطلب پونے ہے وہ ہی نہیں وہ تو میری واقی سمجھ گئی تو وہ پہ مزتی مزاق کے ساتھ بیٹھنے لگتے ہے تھوڑی بہت وہ پہ جو کشش ہے وہ نیتیا کو لیتے ہوئے جو ندی کے کنارے کے سائٹ پہ وہ چل رہی تھی بہت خوبصورت جگہ تھی نیتیا کشش کی ہاتھ پکڑ کنارے سے تھوڑی سائٹ ملاتے ہوتی کہ کنارے کنارے پہ کیوں چل رہی ہو پتہ چل کہ آچانک فسل گئی تو سیدھا ندی پہ گرنی ہے تو کشش ہوتی کہ نہیں گروں گی اور گر گی تو کیا ہو جائے کہ مجھے تہرنا آتی ہے تو تہرنا آتی ہے اس کا مطلب تھوڑی ہے یہ زیادہ ہو رہے کشش ہم اکیلے چل نہیں سکتے بچہ ہے بچے سے کیا وہ عشاء کرنا نتا بودی میں عشاء نہیں کر رہی ہوں پر سمجھا کرو سپن ٹائم بھی تھے تھوڑی بہت بات چیت نومل تو کوئی بات نہیں راحول کے ساتھ بھی آپ کچھ بھی بات کر سکتے تب نتا بودی ہاں بس اب یہ ہی رہ گئے تو راحول بھاگ تے تو جو کشش ہے وہ گود میں لے لی دیا بودی کیا ہے مجھے تمہاری گود میں آنا تھا تو چلو آت ہو گئے تب بھی نتیا کشش کی ہاتھ پکڑی ہوئی تھی جانوی یہ سب دیکھ دیکھتی تو کشش اور نتیا کو دیکھ وہ سمجھ جاتی برکھا کی من کر دی تو تمہیں کچھ چیزیں طلب ہوتی ہے یا نہیں مطلب میم اور کشش کو دیکھ کے ہی تمہیں یہ ساری چیز کی یاد آتی ہے اس سے پہلے نہیں آتی کہ آرے بابا آتی تو ہے پر تم تو اپنی چیزوں میں بھی جیو میں کیسے بول سکتی ہوں تب ہی سیتا بول برکھا بیچاری کی چیزیں دیرے دیرے تم وات لگا رہی ہوں کم سے کم اتنا تو کری سکتے ہو تو جانویوں بول تھی ہاں چلو برکھو لیکن برکھا نہیں جاتے وہ تھی کام کام بو نیتیا میں تو آل ریڈی پتہ نہیں میرے مطلب میں ان کا کیا ہی بگاڑی ہوں جو میری چیزیں خراب کرنی پہ دلی ہے اب اگر میں ان کی بیچ میں جاؤں تو اس کے بدل میں وہ کیا کرے گی میرے ساتھ تو برکھا آستی ہوں کہ تو نا کجب ہو تو تو جانوی کہا کھیل نہ آئے بولتی چلو نا تو وہ بھی اٹھ جاتی ہے بچوں کے ساتھ تو وہ بھی اگدم سے ندی کے کنارے سائیڈ پہ ہوتا ہے وہ لوگ ایک والی وال لے کے آئے تھے تو وہ کھیل رہے تھے برکھا نے منہ کر دی تھی تو جانوی کو کچھ جانوی اور ان بچوں کا جو چیز تھے بہت اچھے تھے مزدی مزاق میں یہ لوگ بال فیک رہے تھے پکر رہے تھے بھاگ رہے تھے اور اسی دوران بال پانی میں گئے تھے تو جانوی بھائی گئے بال پانی میں جا کے لے آو تب بچوں کہ مجھے تیرنا نہیں آتا ہے سچ میں تو ایک اور بولتا کہ ہمیں تیرنا نہیں سب کو تیرنا نہیں آتا یہ کیسے ممکن ہے تم سچ بول رہے تو بولتا کہ ہم سچ بول رہے ہمیں تیرنا نہیں آتا آپ جا کے لے آو نا بال جانوی تو پرابلم میں پڑھ چکی تھی ایک بچے کو ہوا پہ تیرنا نہیں آتی تھی اور بول پانی کی فلو میں اور دوری میں چلے جاتے جانوی بولتا کہ سچ میں نہیں آتے کیا آرے پر میرے کپرے خراب ہو جائیں گے تو کیا کرے دی ہم تو جان ہی سکتے نا اب جانوی سوچتی کیا مسئیبت ہے تو اجتما کون ہی رہی تھی کہ تب ہی پیچھے سے آکر جانوی کو دھکا دی ایک بچہ آکر ہم تو مزاک کر رہے تھے آپ کو پانی میں لانے کے لئے ہمیں اچھے ستیر نہ آتے جان بھی سیدھا پانی میں گرتی ہے اور وہ اگ دم سے اٹھ کے بھو یہ کیا ہے ارے دی آپ ہی تو کہہ رہے تھے نا چھلو مز دی مز کرتے ہم تو مز کیسے کرتے ہیں بولو بولو پانی میں جا کے کیسا فیل ہو رہے تب ایک دم سے جانوی بھو تھی تم لوگ میں چھوڑ ہوں نہیں دوسرے سائد پہ کشش اور نیتہ وہ پر چل دماغ کوئی چیز ہے اس طرح سے پانی میں کیا کر دی ایسے تو پانی میں نہیں جاتی کچھ ہو چل دیکھتے تو یہ دونوں آنے لگتے تو آتے ہی نیتیا بولتی چلو یہ باقی رہ گئی تھی آپ سیریس لی جان بھی جان بولتی کہ ارے آپ تو چڑھے اور یہ لوگ اتنے بتماش جھوٹ بولے کہ ان کو تہہنا نہیں آتے میں کیا کرتی مجھے آنی پڑی پر میں پانی میں اتہنا نہیں چاہتی تھی وہ تو بول لینے کی کوشش میں تھی کہ پیچھے سے یہ بچے نے دھکا دے دیئے تو نیتیا چک کشش بولتی کہ چل ٹھیک ہے اور جو جانبی تھی وہ بال کو اگر سے فیق کے سائید پہ آتی اور وہ آنے لگتی پانی سے لیکن جیسے آتی ہے تو نیتیا کشش دیکھتی کہ جانبی پوری طرح سے بھیگ چکی تھی جن سور وہ ٹاپ پہنی ہوئی تھی اور ٹاپ بھی تھی وائٹ کلر کی تو بھیگ نیتیا کھارن وہ ٹاپ اس کے پوری شریر میں چپک چکے تھے بھوٹی کے پوری شیپ نظر آ رہے تھے جیسے دیکھتے ہوئے نیتیا ہوتی کی جانبی تم بھیگ چکی ہو پوری طرح سے کام کرو جلدی سے گھر واپ چاہو اور اپنی کپر چینج کر گیا ایسے اچھی نہیں لگ رہی اور وہ اگتما سے اگتما شاول لے تھے تھے تو شاول اگتما سے اتھر جانبی کیا اور دیتی اور جانبی بول دی کہ ایسے میں باپت جاؤ ہاں تو کیا مجھے بھیاس لگ گیا کشی دوپکی لگا کے تو آئی ہے یہ دوپکی لگا کیا پانی دھوری پی کیوں ہے آئی ٹھیک ہے چل تو یہ لوگ اسی سائد باتیں دور سے کچھ اور لڑکے یہ نظارہ دیکھ رہے تھے جانبی نے وہ شاول پر اوری نہیں تھی اب بھی اس کے باڈی کی شیپ نظر آ رہے تھے اور وہ دور سے کھڑے جانبی 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 اب تم شروع مد ہو جانبی بچی اتنے ودماش کیوں ہوتے ہے تو بچے تو اگدم سے ہستے کہ اُللو بنایا ان کو اور ہم تو پانی میں لے جا کے مانے وہ ہست رہ تھے تو برخ سمجھ جاتے اور اور کھلو بچوں کے ساتھ تمہیں ایک برخ اسے پانی دیتی کہ تب برخ کی نظر جانبی اوپر پڑتی وہ بھی دیکھتے وہ تھوڑا ٹھیک سے اُللو اور تب ہی اس سے بات کرتے کرتے برخ ایک سائیڈ میں دیکھتی ہے کہ کچھ وہاں کے گاؤ کے لوگ تھے کچھ لڑکے تھے جو جانبی کو اتنی گھور کے دیکھ رہے تو ان کی نظر اتنی گندی تھی کہ برخ کو اتنی گصہ آتی اور وہ کھڑی ہو جاتی اور اگدم سے وہاں سے ہی چلا کے بلتے کہ وہ کیا دیکھ رہے ہو تب ہی ان میں سے ایک لڑکا پتی کہ نظارہ دیکھ رہے ہے بس کوئی کیسے دیکھ رہے کون ہے یہ اگدم سے جو اس کے بھائی تھے وہ بلتی کہ یہ یہ کس طرح سے دیکھ رہے ہد ہو گئی اور اوپر سے کومنٹ کر رہے گی نظارہ دیکھ رہے تو پھر سے کومنٹ آتا ہے اور جیسے آتا ہے ادھر برخ کی پوری دماغ کھوم جاتی ہے اور وہ اگدم سے جاتی ہے کہ زیادہ دور میں نہیں تھی تھوڑی سی چل جاتے ہیں اور اگدم سے کہ کیا دکت ہے تم لگے گی پوری ہوش ٹھک آنے آجائے گی چلو یہاں سے تھوڑی بہت چیز ہونے لگتے باقی چیز بھائی تھے وہ سارے چیز سمجھل لیتے کہ چھو نا کیا ہے اور بھرخ آتی ہے اور ایک تم سے چانو کی ہاتھ پکڑتی ہے اور شاول جو اڑی تھی چلو لگ گئی یہ جنوی کی تب ایک تم سے کشی ہوتی کیا آپ بھیک کیا میں کب جائے گی اس کی بچپنا کبھی تو سوچا کرے ارے اس کی بھی کیا غلطی ہے جان بچ کے تھوڑی نہیں کی اس نے یہ ساری چیز کیا بھیک تو نیتہ چکھ ہو جاتی ہو آپ پر چیز نورمل ہوتی ہے لیکن یہاں سے دور سے جو برخہ کی بھڑکی موزی ہے یہ ساری چیز دیکھ رہی تھی تو آتی اور پوچھ تے کیا ہوئی ہے یہاں پہ برخہ کے جو بھائی تھے وہ بولتے کی ایسے ایسے چیز ہوئے وہ شان تھی کچھ بولتی نہیں لیکن برخہ غصے میں تھی اور وہ جانوی کو لے گھر پہنچ تھی گھر پہ کچھ میج وغیر تھے اور سیدھا وہ جس کمرے میں جانوی رکی ہے اسی کمرے میں لے جاتی اور لے کے اسے تھوڑی سے پشک کرتی جانوی تھی دا کر یہ گر جاتی میں مطلب تمہاری کیا کیا ہے کیا کیا ہے ٹھیک ہے سمجھ گئی کہ تمہاری غلطی نہیں تھی جب تم پانی سے اتھر آئی تم نے ایک بار خود کو دیکھی ہے کیا حالت ہے تمہاری کیا ہے کپرے بھی چکے تو جب وہ خود کی اور دیکھتے تو اسے سمجھ آج پہ تو وہ چھپو جاتی تبی بس دیکھ لیے اچھے سے دیکھ ہی نا اب بتاؤ اور کیسے کیسے کومنٹ کر رہے تھے وہ لوگ اگر چھال بھی ہو رہی ہو تو ٹھیک سے ہو رہی نا جانوی کب سمجھو گی تم کبھی تو سیریوس ہو جائے تب جانوی ہوتی ہاری یار تم مجھے سنا کیوں رہی ہو میں نے کیا کیا اب بھی تم یہ پوچھ رہی ہو کی تم نے کیا کیا ہے سیریوس تو اگر جانوی بھولتی کہ حد ہو گئی ہے یار مطلب ایک تو نیتہ میں مجھے صبح سے چڑھا رہی ہے اور بینا کچھ غلطی کہ وہ بھی مجھے سنا نہیں لگتی اب تم بھی سنا رہی ہو یہ تو اگر جانوی گسے میں وہ اگر ٹاوال لیتی اور واش روم جاتی ہے اور شاور لیتی ہے پروپ پر باہی رہتی ہے چینج کر جیسے آتی ہے دیکھتی ہے بھرکہ اب بھی کھڑی تھی تو جانوی چوب سے نکلنے لگتی کمدے سے بھرکہ اس کی ہاتھ پکر لیتی کھا جا رہی ہو تمہیں کیا دکت ہے مطلب سوچنی تو کچھ نہیں ہے بس مجھے سنانی ہوتی ہے کیونکہ میں سن لیتی ہوں یہ ہی ہے نا کرو اپنی چیزیں مجھے تم سے بات نہیں کر نہیں اور جانے لگتی تو بھرکہ موڈ میں نہیں بھرکہ اپنی اور خیشتی ہے جانے پھر تو میں کون سے مزاگ کی موڈ ہوں اور یہ جاتے بھرکہ پہلے دروازہ ناک کرتی ہے لگ کر دیتی کہ سیفٹی فرسٹ تو لگ کرتے جانے بھی دیکھتے جانے ہو دیکھتے پھر سے یہ سب مجھے ٹھیک ہے مجھے تو ریجی وقت تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی نہیں دینی کوئی وقت میں ہوں نہ ٹھیک کرنے کے لئے اور وہ آتی ہے اور جانوی کو ٹھیک کر لیتی جانوی وہ ہی پگل جاتی ہے اور وہ بھی اسے حق کرتے بس ایسے منا لو مجھے پہلے سناؤ پھر ایسے مناؤ برکھا ہوتی ہاں تو مان بھی تو جاتی ہو نا یہ دونوں ایک دیسے کو حق کرے ہوئے تھے تو جانوی اکتما سے برکھا کی فیس کو پکرتے ہو بلدی کہ آہ وہ برکھو تو برکھا ہوتی شٹ آف جس کس می تو جو جانوی ہے وہ اس کی فیس بھی تو تھوری سی پوش کرتی ہے اور وہ جانوی کی اوپر آتی ہے کس کے ساتھ ساتھ ہلکی ہلکی سے بائٹ پھر اس کے نیک پہ جاتی ہے وہاں پہ بائٹ ہوتے ہے جانوی کی موسیق تم سے چیخ نکلتی ہے ہلکی سی کی ہوج لگ رہی ہے کیا کر رہی ہو کچھ بتائیں اچھا بتا کرنی ہوتی تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے تمہیں بھاگی جاتی ہو مجھ سے میں کیا سمجھ ہوں بس نا چھپو جاؤ اور جو میں کر رہی ہوں نا مجھے کرنے دو یہ بولتے ہوئے وہ اقتم سے جانوی کی جو دوسری ٹاپ پہنی تھی وہ اوپن کر لیتی ہے ہونی نیک سائٹ پہ اور وہ تھی بی بی ہو دیکھے جس شٹ آب اکھے اور پھر وہ اسے بس کس اور بائی کری جا رہی تھی کہ تب ہی اگدم سے آواز آتی ہے برکھا کہاؤ تم اور وہ آواز صدھات کی تھا صدھات اگدم سے چلاتا کہ برکھا کہاؤ یار تب ہی جان پھر اگدم سے کہ اب یہ کون ہے یہ صدھات ہے حد ہو گئی یار حرام سے کچھ بھی نہیں کر سکتے کیا یہ سارے لوگ میرے دشمن بن گئے کیا تو اگدم سکتے سٹاپ نا وہ سن لے گا تب جو صدھات تھا وہ پھر آواز لگتی کہ سائیڈ ہو جاتے اپنی ٹاپس کو پیٹ سے پہنت ہے اور وہ دیکھ پہلے نا سپیس نکال لوں پھر کرنا یہ سب اور وہ جاتی ہے پہلے تو اپنی فیس وغیر سب ٹھیک کر دی اور وہ دروازہ اوپن کر دی اور صدھات کو گھور کے دیکھ کہ کیا ہے وہ برکھا ہے کیا ہاں ہے دیکھ ہاں بس اسے ہی ڈھون رہے تھے ٹھیک تب برکھا نکلتی ہے وہ دیکھ کیا ہوا صدھات اور یار اگدم سے آگئے ڈھون رہے ہم سب چلو آہا چل رہے اور برکھا جانوی کے اور دیکھتے جانوی گسے میں نکل جاتی سارے میرے دوسمن بنے بیٹھے نا ارے کیا ہوگئی اتنی آگ بھولا ہوگئے آئی ہو تم کچھ نہیں ہے بس میری قسمت خراب ہے فوٹی قسمت لے ہوں میں یہاں پہ آپ کوئی مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے بس نیتیا کو کچھ کچھ سمجھ جاتی ہے کیونکہ پیچھے سے جو صدعت اور برکھا بات کرتے ہوئے آرہے تھے اور وہ کوئی بات نہیں تب اگدم سے جانوی ہاں میں سمجھ سکتی ہوں ساری چیز اس کے بعد وہاں پہ لنس وغیرہ کرے جاتے بہت اچھے پل تھے برکھا اشارہ اشارہ میں جانوی کو منانے کی کوشش تو کرتی پجام بھی مانتی نہیں تو تھوڑی بہت ناراض رہتی برکھا منی کہتی حد ہو گئی جب کچھ اچھے کرنے جاؤں تو کچھ نہ کچھ بخیڑا خرا ہو جاتی اب پھر سے ملانی پڑھیں گے کیا کروں میں چیزیں تھوڑی بہت نارمل ہونے لگتے اور اس کے بعد دوپہر سے زیادہ وقت ہو جاتے تو برکھا کے بڑکی معصی ہو گئے نا بس اب چلو سارے گھر تو گھر کے اور سب چلنے لگتے گھر پہنچ کے سب تھوڑی بہت بیٹھتے ہے بات چیت وغیرہ کرتے ہے ادھر جو جانوی ہو کمرے میں جا کے چپ سے بیٹھ جاتی ہے سیتہ بہ آتی ہے کیا ہوا ہے تو کچھ نہیں بتاتی ہے بات میں کشیش آتی بس کر نا کیا غصہ ہو رہی ہے کچھ نہیں کشیش میں کچھ دیر میں ٹھیک ہو جائے گی کیا کچھ دیر میں ٹھیک ہو جائے گی آیا میرے ساتھ ہاتھ پکڑتے ہو سے ہال میں آتے سب سے بات وغیرہ کر رہتے اور جو صدحات ہے وہ تھوڑی دیر بات وغیرہ کرنے کے بعد اگدم سے بولتے کہ ٹھیک ہے میں ابھی گھر جاتا ہوں آتے ہیں تب اگدم سے وہ جو دو بھائی تھے وہ اگدم سے بولتے کہ سدھات بھائی اتنی دن بعد آئے ہو آج ہمارے ساتھ روک جاؤ نا پر وہ ممی کی دبیعت پہلے سے ٹھیک نہیں ہے تو کیا ہو گیا بھائی پس پیچھے گھر ہے تھوڑی سی دور ہی میں ہے اب جب چاہے تب جا سکتے بچ روک جاؤ نا تو جو بھرکھا کے بھرکے موسی ہے وہ بھولتی کہ سدھات بیٹا روک جاؤ کیا دکت ہے بچ پن سے کافی بار یہاں آت جاتے رہت تو کتنی بار روک چکے ہو آج کیا دکت ہے تو جو بھرکھا کے دوسرے موسی ہے وہ چھہنے رہتی کہ ہاں روک جاؤ بیٹا روک جاؤ تو وہ روک جاتا ہے کہ ٹھیک ہے رکھتے تو وہ جو دو خزن تھے وہ بہت خوش جاتے کہ مزا آئیں گے بہت ایسا کیا کرنے والے ہو بھولتی چلو آپ کو فرصت سے بتاتے اس کو لے کے تھوڑی سی سائد میں چلے جاتے یہ دینوں اپس میں بات کرتے کرتے نہ جانے جو برکھا کے دو خزن سپراد تھے وہ جانوی کو بڑی عجیب لگتی کہ یہ لوگ مجھے کیوں گھور کے دیکھ رہے اور وہ کشش سے بھی ہوتی کہ یہ لوگ مجھے کیوں گھور کے دیکھ رہے میرے بارے میں بات ہو رہے کیا کشش رہو شیئے بات لب یو آل گھئی سی سون بہت جل پھر سے ملیں گے تب تک ہوت آفیس ٹاٹا گود بای آن ٹیک کر آل ٹاٹا